اسلام علیکم ایرمین کیا حال ہے آپ سب کے ہماری سب ٹھیک ہوں گی خیدیث سے ہوں گی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بہت مسروح ہوں بہت زیادہ ہی مسروح ہوں اور آج یہ جو کلپ ہے نا ہی سب سیٹریٹے کی ہے سیٹریٹے کو میرا مدرسے میں اورل بھی تھا اور ساتھ میں حضور نے حلیم کا پروگرام رکھا ہوا تھا تو بہت ایک دن میں دو دو کام بہت میرے لئے ہٹ ٹرک ہو گیا تھا وہ تو شکر ہے کہ مدرسے میں صرف اورل تھا سب چیزیں ہوتی ہیں بہت لمبا ہو جاتا ہے اورل میں یہ کہ جلیل سنایا ہے پھر میں گھر آگئی فوراں نہیں اب میں نے اپنی مدرسے والی باچھی ان کو بتا دیا کہ میں نے گھر میں اسی طرح پروگرام ہے تو میں جلدی جلی جاؤں گے یہاں پہ ہمارے دوتے بھائی کمرے دروازے کے پر یہ ٹھیک ہوتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہوتے پر میں بہت پسناتا ہے یہ خوش سے چڑھ جاتا ہے اور ٹیلتا رہتا ہے ساتھ ہی میں کچھ چیزیں دوھرا بھی رہی تھی چونکہ میں نے فرائیڈے پہ کچھ نہیں پڑا اس دن میں میں نے مشین لگا لیتا کپڑے پڑے 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 تو اس دن میں میں نے کچھ نہیں پڑا اور ابھی بس صبح میں سرساری سا دیکھ رہی تھی کہ مجھے ساری چیزیں میں کرلوں اور الحمدللہ ریزلٹ بہت ہی اچھا آیا کم پڑھنے کے باوجود مجھے لگ رہا تھا کہ ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا کیونکہ ترجمہ میں مجھے کنفیجن تھی تو الحمدللہ یہ سب ہو گیا پھر میں پیپر ریزلٹ وغیر کے بعد میں گھر آگئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے میں رکھی چلے اتنا میسی ہو رہا تھا اتنا پھیلا ہوا تھا کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں سے اس کو شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا کیونکہ ہزبن گھر میں تھے وہ ہی سب کچھ اپنا چھوڑا موٹا کام کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کورما وغیرہ میں چڑھا کے گئی تھی ڈالے والے سب کچھ بھیگی ہوئی تھی راست سے ہی اب مجھے وہ سب چیزیں واش کر کے چڑھانا بھی تھا پہلے میں نے سوچا کہ میں پہلے برطن واش کرلوں تھا کہ تھوڑا سسنگ اگر آپ کا گندے برطنوں سے بھرا با ہونا کام کرنے کا بلکل دل نہیں چاہتا پہلے میں نے سب دھولے برطنوں کو جگہ پہ رکھا پہ گندے برطنوں کو واش کر کے ڈال وال چڑھائی اور کورما ماشا اللہ سے دیکھیں اتنی پیاری اس کی چکل آئی ہیں بہت ہی مزے گا لذیث چیز سے کہتے ہیں وہ بنا تھا اچھا ہم نے چولے پہ ہی بناتے ہیں مانا کہ اس کم کوئلے پہ بنائنا تو یہ اور بھی مزے گا بہت یہ کہ کہ میں رضمان کہتے ہیں کوئلے میں کچھ لگتا ہے کہ نہیں کر پائیں گی دن میں ہی بنا رہے ہوتے ہیں تیاری دن سے شروع کرتے ہیں پہر پھر تھوڑا سا گھنمی ہوتی ہے اس لیے چولے پہ سارا کام کر لیتے ہیں اور آخر میں رات میں چھت پہ اس کو گھوٹا لگا دیتے ہیں تو بس یہاں پر چھت کی ویڈو تھوڑی سی منہ فاتمہ بنا رہی تھی موسم بہت اچھا ہو گیا تا اس ٹائم تک مغرب کے بعد کلے پہ اور آدھے کام تو ہم نیچے ہی کر لیتے ہیں اپنے گھر پورشن میں باقی جو ہے وہ تھوڑا سا جھو گھوٹا لگانے کا کام ہوتا ہے یہ بڑا کام دیکھ والا یہ ہم چھت پہ چولے لگا کر کرتے ہیں اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ کوئلے میں بنایا تو بہت اچھا لگتا ہے مگر یہ کہ ہزبن میرے چولے پہ ہی بناتے ہیں ان کو یہی کمفیٹیبل لگتا ہے تو بس حلیم یہاں پر ابھی تیار نہیں ہوئی ہے بس کچھ کچھ چیزیں ڈل رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو اس کی لوازمات ہوتے ہیں فرائی پیاز، ادرگ، پودینہ یہ سب چیزیں ہیں اور حلیم بننے کے بعد کھانے کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے اس وقت رات کے تقریباً ایک بجھ رہے تھے اور میں اپنی امی کی طرف جائر تھی دینے کے لیے اور تقریباً گھر آتے ہاتے مجھے ڈھائی بجھ گئے تھے تھکن اتنی ہو رہی تھی کہ ڈرائیف کرنے کا بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا کہ میں ڈرائیف کروں تو گاڑی بھی جائے میں نے اپنے بھدیجے سے کہا کہ آپ چلا ہو میری تو بلکل ہمت نہیں ہے کہ میں ڈرائیف کروں کیونکہ گھر بھی کافی دور ہے تو بلکل ہمت نہیں ہو رہی تھی تو میں پیچھے بیٹھ کے آرام سے ویڈیو بنا رہی تھی اس کے بعد ہم گھر پہنچے ٹھائی بجھ گئے اس کے بعد سو گئی سونے کے بعد باقی ساری چیزیں میں صبح دیکھوں گی کیونکہ حلیم بنانا دنہ آسان نہیں ہے دو سے تین دن آرام سے آپ کے لگتے ہیں تو ویڈیو ہی پر ختم کرتے ہیں بہت خیال رکھئے گا